اس لئے ہمارے جو بچے لوگوں کو مسجدوں میں بلا کر سنت سکھاتے ہیں میری دعائیں ان کے ساتھ میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں ایک تلوار سے سارے فیصلے نہیں ہوتے جب حملہ تلوار سے ہوگا تبھی تلوار کام آئے گی لیکن جب حملہ قلم سے ہو تو تلوار رکھ کے قلم اٹھانا ہوگا جب اکیلہ حملہ عالم دیل حملہ کر رہا تھا تو بچانے کے لئے صدور پازل سامنے آئے بچانے کے لئے شہ بے شہل سنت سامنے آئے مناظرہ ہوا لیکن جب جاہل جماعت بنا کے آنے لگے تو عالم جائے گا مقابلے کے لئے تو پھر یہی ہمارے مبلغین نقلی مبلغنوں کا چہرہ دکھائیں اور اہل سنت اور جماعت کے سنت کو سنیت کو بچائیں گے مسجدیں آباد کریں گے سجدوں سے اگر اہل سنت اور جماعت کی بڑی تعداد مسجد میں جانے لگے تو امامت کا مسلحہ بھی پاک کیا جا سکتا اس لئے اب اگر مخالفت ہوتی ہے تو تم کائے کو گھبراتے ہو مخالفت تو ہر مالکی ہوتی ہے ہمیں نہیں ملا سب سے آسان کام ہے دنیا میں اب میں تو خانقہ میں پیدا ہوا خانقہ میں رہا فکرِ رضا کا سرمایہ میرے ساتھ ملا رہا اور اسی کو لے کر میں جنیا میں چلتا رہا میں نے سنیت کے قلعے میں توجہ سے سنیے گا سنیت کے قلعے میں بہت بڑا گیڑ بنا رکھا ہاشمی نے سنیت کے قلعے میں بہت بڑا گیڑ بنا رکھا ہے آؤ توبہ کر کے اندر آؤ دروازہ ہم نے توبہ کا کھلا رکھتا ہے آؤ ہمارے باپ دادا یہی دھنجر ہے دروازہ کھلا رکھتے تھے اندر آؤ غریب نواز نے دروازہ کھولا نبی لاکھ اندر آگئے مقدوم سملانی نے دروازہ کھولا دس لاکھ اندر آگئے ہی پتہ نہیں کہا کے لوگ ہیں جو سنیوں کو نکالنا ہے اب بڑا سیدوں کو سنی بنا نہیں پاتے ہو سنیوں کو بڑا سیدہ بناتے بھوتے ہو اگر اندر آنے کے لئے کوئی دروازہ نہیں رکھا نہیں رکھا کیوں نہیں رکھا اب بھگانے کے لئے بہت بڑا گیڑ بڑا لیا فلانا شایف الحدیث سنیوں کا ہے نہیں سنی نہیں ہے وہ فلانے مبلے نہیں سنی نہیں ہے کہتے سنی ہیں اندیا میں سب دھائی سنی ہیں ابھی تم کہاں کا مال ہو توبہ کا دروازہ بند کرنے کا نہ آپ کو حق ہے اللہ چھوٹی مٹی باتوں پر اسلام و سنیت سے نکالنے کا کوئی شرعی حق ہے سنی سنائی باتوں کو ماننا قرآن نے منع کیا اور آپ سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کر کے قرآن سے تو آپ نے انہی رکھ کیا قرآن کہتا ہے جب کوئی بات سنو تو تحقیق کرو تم یہ تحقیق کیوں نہیں کیا جب قرآن پر تیرا عمل نہیں ہے تو تجھے کیوں نہ باہر کرنیا گیا کہنا پھوسی منع ہے سنی سنی باتوں پر فیصلہ کرنا سنی سنائی پر منع ہے زنو گمان اور اندازے پر بات کرنا منع ہے بعض زن گناہ ہیں قرآن میں ہے باتوں گرنہی خمون سیسے ہری خمون گناہ ہے بدگمانی حرام ہے ہم سے ہمارے مرید نے کہا مرید نے کہا ہے نا جبریلی امیر نے نہیں کہا ہے کیا مرید جھٹھا نہیں ہو سکتا پوش مانکم کیا کرو جب کسی علم الدین کے خلاف کوئی بات کرے تم سے پوچھو کسی کو حق نہیں ہے کہ سنی سنی باتو سنی سنائی باتو پر اللہ ما مدنی میاں اللہ ما گھری میاں یا کسی بھی سنی علم کے خلاف لگ بولنا تم کون ہوتے ہو مورانا علیہ السخازی کے خلاف بولنے والے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کون سا عمل ان کا جس نے دین و سنیہ سے انہیں نکالا ہو اگر اللہ اس کے رسول نے نہیں نکالا تو تم کون ہوتے ہو نکالنے والے ثبوت دو مجھے جو کہنا تھا کہ انہیں کہا میں نے کبھی صفائی نہیں دی کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ آخرت کا سرمایہ ہے لیکن اگر کسی اور علیہ دین کو کہو گے چاہے وہ مورانا ضحیم الدین خان صاحب ہو چاہے مورانا یہ عشقہ ذریع ہوں ہم آپ سے ثبوت مانگیں گے یہ رنبی داری یہ تقوہ یہ عدلی سریعہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو سننے لائق ہے بھی کی نہیں بات بعد میں تہتیق ہوگی پہلے پیرا ہی حساب ہوگا فاسق مولین کی دیہی خبر پر علیم الدین کی توہین کرنا شرم نے یا کی خدا کے سامنے جب مجید میں کھڑے ہوتے ہو تو کہتو پیچھے اس امام کے مو میرا تاروکہ با شریف کے پیچھے بڑے بڑے سیٹھ ہو بڑے بڑے تم متبلی ہو ترستی ہو مگر جماعت میں بولتے کیا ہو پیچھے اس امام کے شرم نہیں آتی پجر میں دوہر میں عصر میں مغرب میشہ میں پیچھے اس امام کے جیسے نمات ستم ہو جاتی اپنے پیچھے پیچھے امام کو لے جاتے ہو نوکہ سمجھتے ہو غلام سمجھتے ہو امام بھی کہتے ہو غلام بھی سمجھتے ہو بدلو اپنی رمش کو زندہ قوموں کی پہچان یہ ہے کہ مذہبی رہی رماؤں کو بلندی پہ لکھتے ہیں